انسی او سی کی ہدایات پر پاکستان ریلوے کے جانب سے مسافروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے مسافروں کوئی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے اور کل سے ٹکٹ نہیں ملے گا ہماری نمائندہ آدیا ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آدیا بتائیے گا انسی او سی کے کمات کے بعد پاکستان ریلوے کے جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں وہ افراد جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوگی وہ ٹرین میں سفر کرنے کے اہل نہیں ہوگے میکمہ ریلوے کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق اس چیز کی ہدایات کی گئی تھی کہ جو بوکنگ ہوگی وہ ایسے افراد کی نہیں ہوگی جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ستر فیصد اوکپنسی کے ساتھ ٹرینیں اندرون ملک چلائی جائیں گی چاہے وہ کراچی سے کسی بھی شہر میں جا رہی ہو یا کسی بھی شہر سے کراچی آ رہی ہو تمام ایسی ٹرینوں کے اوپر ستر فیصد اوکپنسی کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ ایسے افراد جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہے اس کے لیے میکمہ ریلوے کا یہ کہنا ہے کہ اقدامات کیے گئے ہیں ریلوے سٹیشن کے اوپر چیکنگ کے خاص طور پر کہ ان افراد نے ویکسینیشن کروائی ہے یا پھر نہیں کروائی ہے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی وہ ٹرین میں سفر نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ ایسے اوپیس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا ٹرین کے اندر جو چیکر موجود ہوتے ہیں وہ اختیارات رکھتے ہوں گے ایسے افراد جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ان کے خلاف کارروائی کے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بوکنگ کاؤنٹرز ہیں وہاں پر اس چیز کو انفارم کر دیا گیا ویکسینیشن لوگوں کو ہی ٹکٹ جو ہے وہ جاری کرنے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آدھی آپ کا